السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پٹارہ باجی کے تھمنیل کے اوپر جو کہ وہ آئے دین تھمنیل لگاتی ہے اور جب لوگ اس کو لانتان کرنے لگتے ہیں لوگ اس کو اس کی اوقات دکھانے لگتے ہیں تو فٹا فٹ سے پھر یہ تھمنیل چینج کر دیتی ہے جیسے کہ پہلے اس نے بال والا تھمنیل لگائی تھی کہ بال کاٹ دیئے پھر اس کو لوگوں نے لانتان کیے تو اس نے وہ تھمنیل بھی چینج کر دی اور اس ویڈیو کا جس کے اندر فیوریٹ شرٹ جل گئی جب لوگوں نے اس کو لانتان کیے کہ تو ملین والوں کو کیوں کاپی کرتی ہے اور ان کے تھمنیل کیوں چوراتی ہے ان کا کانٹنٹ کیوں چوراتی ہے تو پھر اس نے تھمنیل چینج کر دی تو پٹارہ تجھے شرم آنے چاہیے کہ اپنا خود کا کوئی کانٹنٹ بنا اب یہ باتیں میں نہیں بول رہی ہوں یہ بات لوگ بول رہے ہیں کہ اس کا خود کا کوئی کانٹنٹ ہے تو کہاں سے کانٹنٹ ہوگا بہنو جب یہ سوکے ہی نہیں اٹھتی ہے دن بھر تو کانٹنٹ کیا بنائیں گی اب رات کو کون کھانا بناتا ہے کھاتا ہے کون بچوں کو نیلاتا ہے دھولاتا ہے تیار کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے جو یہ رات کو کوئی کانٹنٹ بنائیں گی یہ رات کو بیٹھ کے اس طریقے تو کر سبتی ہے چار گھنٹا تو وہی کانٹنٹ بنائیں گی چھوٹی اچes بہت سارے content ہے جو million youtuber ہے نا ان لوگوں کے چنیا تھی اس نے بہت سارے content ہے اور یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ بلی والا بھی کی تھی تب ہی میں نے آپ لگوں کو بتائی تھی کہ کہ اس کوپی کھیے تو بس دوسروں کو آپ کوپی کر سکتی ہے باکھی اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہی ہوتا ہے کافی کر کر کے کر کر کے ویڈیو بناتی ہے بھئی ہمیں نہیں دیکھنا ہے تیرا کافی کیٹ والا ویڈیو اگر کرنا ہے نا تو جرہ صبح سوکے اوٹ اور اپنے گھر کی روٹنگ بتا جو کہ تیری خود کی آڈینس بولتی ہے کہ ہمیں تیرے گھر کی روٹنگ دیکھنی ہے نہ کہ پرینک دیکھنا ہے نہ ہی کافی دیکھنی ہے اور نہ ہی جلالت دیکھنی ہے باقی بات کی جائے مصطفیٰ کے آپریشن کے اوپر تجی رہ رہ کے پیٹارہ باجی کو اس کے ہی جو سپورٹر ہے اس کے ہی چانے والے ہیں کبھی اس کو دھوتے رہتے ہیں تو کبھی اس کو سمجھانے کی صورت میں دھوتے رہتے ہیں اور وہی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے جو چیزیں ہم اتنے ٹائم سے بولتے آ رہے ہیں اتنے ٹائم سے ہم بتاتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کے آپریشن والا ڈراما کی تھی وہی ٹائم پہ میں نے بتا دی تھی کہ کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے وہ ٹائم سے لے کے آج دین تلقے میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ کوئی آپریشن نہیں ہوا سیر فارسری سیٹ اپ لگا کے ڈراما ہوا تھا ہاں وہ ایڈمیٹ ہوا جرور تھا لیکن اس نے کچھ الٹا سیدھا کیا تھا جیسے میری یہ باتیں آج سچی پروف ہوئی ہے نا تو اس نے کچھ الٹا سیدھا کیا تھا وہ باتیں بھی سچی پروف ہو جائیں گی آپ لوگ دیکھنا ٹائم ہے نا ٹائم اس سے ہے نا سچائی ثابت ہوتی ہے اب وہ ٹائم پہ لوگوں نے بڑی ہی دعائیں دی کسی نے ویڈیو میں دعا دی تو کسی نے کمیونٹی لگا کے دعا دی لوگوں کو بڑا برا لگ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کے آپریشن کو لے کے ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہوں میں اور پتہ نہیں آ کے کمنٹ میں زلالت کرنا اور گالیاں دینا اور پتہ نہیں کیا کیا بولنا اور آج دیکھ لو کہ اس نے اپنی ہی ویڈیو سے میری بات کو پروف کر دی کہ میں صحیح بول رہی تھی کہ بیٹے کا کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے اس نے اپنے ویڈیو میں دکھائی کہ جو مرگیوں کا کبوتروں کا جو اس نے ایک وہ بنائی تھی پندرہ بنائی تھی جو کہ اچھا خاصا مہنگا بھی تھا اچھا خاصا وجندار تھا وہ اٹھا کے مصطفیٰ اس کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ یہ نہیں بولی ایک بار بھی کہ تمہارا آپریشن ہوا ہے اب دیکھو آپریشن اگر ہوا رہتا ہے نا تو جائر سی بات ہے کہ ماں کو فکر رہتی ہے کہ بچہ وجن نہ اٹھائے ڈاکٹر بولا رہتا ہے نا اور جو اپنڈیس کو آپریشن ہے اس کو تو کم سے کم سال بھر یا آٹھ مہنا تو کم سے کم ڈاکٹر منا کرتے ہی ہے کہ کوئی بھی وجن نہ اٹھایا جائے لیکن اس نے ایک بار بھی یہ نہیں بولی کہ نہیں بیٹا تمہارا آپریشن ہوا ہے تو تم وجن نہیں اٹھاؤ یہ اس کو یہ بول رہی تھی کہ مت کرو رہنے دو چھوڑ دو مت کرو رہنے دو چھوڑ دو اور ہس رہی ہے اور اس کو فکر اس چیز کی تھی کہ اس کے نیچے چپلک ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس چیز کی فکر میں وہ اس کو منہ کر رہی تھی نا کہ اس چیز کی فکر میں منہ کر رہی تھی کہ تمہارا آپریشن ہوا ہے تو یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اس کے بیٹے کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا اگر اس کے بیٹے کا سچ میں آپریشن ہوتا نا تو یقین جانو کہ پورا کھاندان ہے نا اس کے دروازے میں آکے بیٹھ جاتا اچھا بننے کے لیے کہ ہاں بھائی اس کے بیٹے کا آپریشن ہوا ہے نا تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے آئے یقین جانو پورا کھاندان آتا کیوں نہیں آئے کیونکہ اس نے کسی کو بھی آنے دی ہی نہیں کیونکہ اس کے بیٹے کا نا آپریشن ہوا اور نا ہی اس کے بیٹے کو کوئی فوٹ پائزنگ وغیرہ ہوئی تھی اس کے بیٹے نے جو بھی الٹا سیدھا کیا تھا نا بلیک میل کرنے کے لیے وہ وجہ سے اس کا بیٹا ایڈمیٹ ہوا تھا نہ کہ اس کے بیٹے کو کوئی اپینڈیس تھا اور نا ہی کوئی فوٹ پائزنگ تھی اور یہ چیزیں بھی انشاءاللہ جرور سامنے آئیں گے باقی کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ جو مرگیاں تھی اور جو پرندے تھے کبوتر تھے تو وہ سارے کہاں چلے گئے اتنی بارش ہوئی وہ مر گئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو تو وہ کہیں نہیں چلے گئے آپ لوگوں کو یاد ہے نا شانی باجی بھی آ کے گئی ہے مرگی چور جو اس کا ہزبینڈ ہے وہ بھی آ کے گیا ہے اور پھر ابھی اس کا پرسوں کے دن اس کا بھائی بھی آ کے گیا ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جب انٹرنیشنل ٹور پہ جا رہی ہے تو یہ تھاری چیزیں گاؤں میں نہیں بھی جوائیں گی اور ان سے تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اب رمضان اور انیتہ اکیلے کتنا کرے جانوروں کا کرے کہ ان بھیڑیوں کا کرے کتنوں کا کیا کیا دیکھ سکیں گے نا ان لوگ تو پھر یہی وجہ سے نا ان لوگوں نے گاؤں بھی جا دیئے جو کہ یہ ہمیسے ہی کرتی ہے اس کا بس چلے تو یہ اپنے بچوں کو تب کے کسی کو دے دے کہ تم لوگ پالو میرے سے نہیں ہوتا ہے وہ تو اچھا ہے کہ گونچو ہے بچے پالنے والا ورنہ تو یہ بچے بھی بات دیتی رہی بات کے انیتہ کے اور حلیمہ کے گھر کی جس طرح سے یہ بتا رہی تھی کہ یہ ان کا گھر ہے بہت بڑا سا گھر ہے تو پیٹارہ جب بہت بڑا سا گھر ہے ان کا گھر ہے اوپر تو یہ وہ دن باہر کیوں سو رہے تھے مطلب کہ ایک پری پلینڈ کی تھی تُو نے ہے نا تب ہی لوگ باہر سو رہے تھے نا وہ دن انیتہ اور رمضان بچے لے کے تاکہ تُو درانے کے لیے جائے اور بہت جنے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں نا ہم آلیمہ کا گھر دیکھنا ہے انیتہ کا جو روم ہے نا جو سرونٹ روم تھا جس کے اندر یہ گھونچو کو شفٹ کرنا چاہتی تھی تو اس میں آب آنیتہ رہ رہی ہے آلیمہ رہ رہی ہے تو وہ روم ہے نا لوگوں کو اب ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کہ وہ روم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی کیوں پیٹارہ کا کام بڑھوا رہے ہو کہ وہ اتنا سرپسارہ اٹھائے وہاں سے کہیں چھپائے پھر آپ لوگوں کو روم کا ٹور کروائے آپ لوگوں کو وہ کبھی بھی نہیں کروائیں گی اور کروائیں گی تو پھر اس کو تھوڑی محنت کرنی تو خیر نہیں پڑیں گی ہاں کروانی پڑیں گی گوچو سے اور رمضان سے انیتہ سے کہ سب پسارہ نکالو کہیں پہ چھپا دو پھر وہ روم کا ٹور کروائے کہ پھر سارا پسارہ اٹھا کے ان کے روم میں ڈالیں گی اور بات تو ایسے کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں محل رہنے کے لیے دے دی ان کو تیرے سے جو کپڑے ہیں وہ تو دیے جاتے نہیں ہیں انیتہ کو لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ بھئی تیرے پاس اتنے کپڑے ہیں تو تھوڑے بہت انیتہ کو دے دے لیکن بھئی یہ اس طرح کی عورت ہے کہ ہم سب کا کھائے ہمارا کوئی کھائے تو اندہ ہو جائے یہ اس طرح کی عورت ہے تو یہ دیں گی یہ بلکل بھی نہیں دیں گی اور دیں گی نا تو جھونا دے کے بھی ایسے دکھاوا کرتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنا کیا دے دی ہے دیکھا تھا نا آپ لوگوں نے موبائل کا اس طرح سے جتا رہی تھی کہ میں نے تو موبائل دے دی انیتہ کو تو میں نے گفٹ کر دی اس کا سپنا تھا کہ اس کو لوٹری لگیں گی دو کڑوڑ کی تو وہ موبائل دیں گی اور کیا پتہ چلا کہ اس نے جھونا موبائل دی تھی اور وہ موبائل ٹچ کرتے ساتھ میں جب خراب نکلا تو پھر سستا والا نیو موبائل لا کے دی اس کا بھی اس نے دکھاوا کی سوچو اس کی ذہنی مریض لگتی ہے میرے کو یہ پہلے اس نے موبائل دی یہ دکھاوا کی کہ ہم نے تو اس کو نیا موبائل دیئے اچھا موبائل دیئے ہم نے تو موبائل گفٹ کیے یہ دکھاوا کی اور اس کے بعد میں جب دیکھی کہ ارے میں تو نیا موبائل دے رہی ہوں تو میں کیوں نہ جاتا ہوں ارے کیا بولوں اس کو بے شرم کو کہ پہلے تُنہیں جو جونہ دی یہ نا موبائل اس کے اوپر لوگوں کا توجہ جائیں گا انا کہ تُنہیں جو نیا دیئے اس کے اوپر جائیں گا دیکھو شرم نہیں ہے یہ جونہ سیکنڈ ہے ان موبائل لے کے دیتے ہوئے اتنا ان لوگوں سے کام نکلواتی ہے اتنا تیرے جھوٹ چھپاتے ہیں اتنی تیری گلامی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں تیری نیت دیکھ لے تیرہ دل کتا چھوٹا ہے کہ تُنہیں جونہ موبائل اس کو لے کے دیتی لکھ دی لانت تیرے پر ویسے جو اس نے بتائی ہے کہ رمضان گاؤں سے واپس آ گیا ہے تو رمضان کب گاؤں گیا کب واپس آیا مطلب کہ ایتی کار بھی گئی ساتھ میں رمضان بھی گیا سمجھ رہے ہو نا کار چھوڑنے جانا پھر مطلب کہ عورت اتنا گیم کھیلتی ہے اور میں شروع اسے دیکھو آج دین طلب کے میں ایک ہی بات بول رہی تھی کہ اس کا کار ہے نا رینٹ پہ دینے کا بجنس ہے جو کہ اتہ ہے نا اتہ وہ چلا رہا ہے کراچی میں سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہے اور اب جا کے لوگوں کو یقین آیا ہے اب جا کے ہر کوئی بول رہا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے ورنہ اتنا کوئی پاگل نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کار کے اندر دالے کروڑوں روپے دالے اور لاکھوں روپے میں بیچ دے کوئی اتنا بے وکوف نہیں ہوتا یہ کار کھریتی ہے اور پھر یہ بیستی ہے سوری بیستی نہیں ہے یہ رینٹ پہ چڑھا دیتی ہے اس کا اچھا کار کا بجنس چل رہا ہے اور جس سے اس کو اچھی خاصی مہاں سے ارننگ بھی آ رہی ہے لیکن یہ جو بار 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 میری ارننگ کا ایک ہی جریہ ہے میرا یوٹیوب چینل میرا یوٹیوب چینل تو یہ جھوڑ بولتی ہے جریہ ہے اس نے اچھے خاصے بنا لیے لیکن لوگوں کو بے وکوف بنا کے لوگوں کو چو بنا کے یہ یہاں سے بھی ارننگ کر رہی ہے مطلب اتنا جھوڑ بولنا اور پھر اتنا سی دل رکھ کے کسی کو سیکنڈ این موبائل لے کے دینا آپ دیکھو تھوڑے دن پہلے یہ کیا بول رہی تھی کہ میں نے کار اس کے لیے بیچی کہ مجھے گھر لینا ہے اب اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوں آپ لوگ جا کے جرور دیکھنا کہ کار بیچنے سے یہ گھر لے لیں گی اور اگر اس کو گھر کے اندر پیسے کم پڑھے تھے اس وجہ سے اگر اس نے کار بیچی تھی تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس کی جگہ آپ ہوتے تو آپ لوگ انٹرنیشنل ٹور پہ جاتے اتنے پیسے آپ لوگ مطلب ایسی جگہ پہ لگاتے جبکہ اس نے خود نے بولی کہ عورت کا سپنا ہوتا ہے کہ پہلے وہ اس کا گھر دیکھے پہلے وہ اس کا گھر بنائے تو پھر جب اس کو گھر بنانے کے لیے کار بیچنا پڑا تو پھر انٹرنیشنل ٹور کرنے کی کیا جرورت تھی جو کہ بہت زیادہ میں نے سنی ہوں کہ بہت زیادہ مہنگا ٹور رہی ہے جو کہ پیٹارہ جا رہی ہے تو جب تجھے گھر بنانے پیسے کم پڑے تو پھر تو تجھے انٹرنیشنل ٹور پہ جانا ہی نہیں چیئے اتنا خرچہ کر رہی ہے اتنے پیسے لگا رہی ہے تیاریوں میں پھر وہاں پہ اتنے خرچے ہوئیں گے اور پھر بعد میں یہ بولنا کہ میں نے کار گھر کے لیے بیچی ہوں تو پیٹارہ لوگوں کو کتنا بیوکوب بناتی ہے کتنا یار کتنی عورت فنڈنگ لیں گی کتنا لوگوں کو بیوکوب بنا کے لوٹیں گی اور لوگ بن بھی کیسے جاتے میرے تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ عورت سامنے سامنے آنکھوں میں دھول جو کر رہی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ سب ڈرامے یہ سب چال باجی یہ سب پلاننگ پلوٹنگ تو پیٹارہ اگر کہ کار بیچ کے تیرا گھر بن رہتا نا تو پھر تو تجھے انٹرنیشنل ٹور کرنا ہی نہیں چیئے تھا جو کہ تُو اپنی عیاشی کے لیے کر رہی ہے اور لوگوں کو بیوکوب بنا رہی ہے ویسے پیٹارہ باجی اب اب آئے کی یاد نہیں آری اممہ کی یاد نہیں آری روز اتنے نکل جاتی ہے تو بینا اب آئے کے تو اممہ کی یاد نہیں آتی تیرے کو ایسے بھود بننا ہوتا ہے ڈرامے کرنے ہوتے ہیں پرینک کرنا ہوتا ہے تو تجھے اب آیا یاد آ جاتا ہے یا تیرے کپڑے گندے رہتے ہیں تب تجھے اب آیا یاد آ جاتا ہے لیکن جب باہر مٹکنے کے لیے نکلتی ہے تب تجھے اب آیا یاد نہیں آتا پلیس یار اگر ہو سکے تو اس چیز کے اوپر بھی آواز اٹھاؤ یا تو یہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے اب آئے کا پیچھا چھوڑ دے یہ سر پہ ڈپٹا لینا چھوڑ دے یا تو پھر کمپل سری کرے یہ چیز کو فالو اب بات کر لیتے ہیں اس کے ہیر ایکسٹینشن کی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لوگ اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں لوگ اس کو جا جا کے اتنے میسیج کیوں کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے یہ مت کرواو تو مجھے نہیں سمجھ آئی کیونکہ سرو سے لے کے آج تلک کے یہ گناہ کے علاوہ کر کیا رہی ہے یہ نقلی نیل لگانا کیا یہ سواب ہے یہ جو اتنے نقلی پل کے لگائی تھی وہ سواب تھا جو اس نے اپنا اللی فیلر کروائی تھی وہ سواب تھا جو اس نے پرکٹی بن کے پورے بال کاٹی تھی صرف اور صرف وہ ہیر شٹائل کے لیے اس نے بال اور ایبرو کاٹنے کا ڈراما کی تھی وہی سیم اس نے کاپی کی تھی نینہ نے یاد ہے نا آپ لوگوں کو جیسا پیٹارہ نے کی نا وہی کاپی کر کے نینہ نے پھر اپنے بال کاٹی تھی تو پتہ چل گیا کہ وہ بھی ایک کانٹینٹ تھا اس کو بال ویسے کاٹنے تھے تو اس نے ڈراما کی تھی سلمہ کو یہ ٹارگیٹ کر کے کہ سلمہ کی وجہ سے میں نے بال کاٹی حالانکہ اس کو بہانہ چاہیے تھا کہ کسی طرح سے میں اپنے بال کاٹوں تو وہ جو اس نے پرکٹی کی طرح بال کاٹی تھی کیا وہ سواب تھا یہ جو اب آیا اس نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیئے کیا یہ سواب ہے یہ جو میٹ اپ کے ٹائم پہ کپڑا پہنی تھی اور آدمیوں سے چٹک رہی تھی کیا وہ سواب تھا یہ جو بینہ ڈپٹے کے یہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی کانٹینٹ بنا کے پرینک کرتی ہے یا رانی بنتی ہے پتہ نہیں کیا کیا بنتی ہے انگریج بنتی ہے بینہ ڈپٹے کے آدمیوں کے سامنے سینہ لے لے کے جاتی ہے کیا وہ سواب ہے تو آپ لوگ خود سوچو یہ سارا کچھ آج یہ آئی ہے ناگر نقلی ہیر لگانے کے اوپر تو اس میں ان لوگوں کی گلتی ہے جو لوگ اس کو شروع سے گندگی کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں جب ہم نے بتائے تھے کہ اس نے لیپ پیلر کروائی ہے تو لوگوں نے یہ نہیں بولے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو پٹارہ روک جاؤ شروع میں ہی اگر اس کو روکے ٹوکے ہوتے تو آج یہ اتنا آگے نہیں بڑھتی کہاں تو یہ اپنے گھر کے لیے گاڑی بیچ رہی ہے پیسے کے لیے رو رہی ہے اور کہاں تو یہ دیکھو کہ ہیر کا کرواری ہے اور ٹور کا کرواری ہے ٹریب پہ جھاری ہے اگر تیرا گھر بننے والا ہے تیسے کی ضرورت ہے تیسے کم پڑے تو کون ہیر extension کے لیے اتنے پیسے کی بربادی کریں گا کچھ وہ سستا نہیں ہے اچھا پاسا وہ expensive ہوتا ہے اپنے لیے خود کے لیے یہ اتنا سارا کچھ پیسوں کو آگ لگاتے رہتی ہے ارے بھئی تو گونچو کے ٹکلے پہ بال لگا دیتی اور لوگ اس کو کمنٹ میں بول رہے ہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی ہے یہ گناہ ہے نماز تو ایسے بھی نہیں پڑتی ہے اب آئے کے لیے ہی اس کو ٹوک دو کہ آبایا کیوں نہیں پہنتی ہے تو نے آبایا کیوں چھوڑ دی تیرے کو سپورٹ کرنے سے جب ہم تیرے کو سپورٹ نہیں کر رہی تیرے تب تو اب آیا پہنتی تھی جب ہم تجھے سپورٹ کر کے یہاں تلق لے کے آئے تو انہیں تو اب آیا ہی چھوڑ دی کبھی تو لیپ پیلنگ کروا رہی ہے کبھی تو نیل لگوا رہی ہے کبھی پلکے لگوا رہی ہے کبھی ہیل لگوا رہی ہے تو یہ یہ جو اتنی گندی عرکتیں کر رہی ہے نا یہ اگر تم لوگ شروع میں ٹوکے ہوتے نا تو آج یہ یہاں تلق کے نہیں کرتی تھی لیکن شروع میں اس کو سب نے سپورٹ کیے اس کا پیسہ ہے اس کی مرضی ہے وہ جو مرضی کروائے تو پھر آپ کون سے حساب سے تم لوگ میسیج کر رہے ہو کون سے حساب سے آواز اٹھا رہے ہو کہ تو یہ کیوں کرواری ہے بس یہی چیزے دیکھ کے نا بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ جب تم لوگوں کو سپورٹ کرنا تھا تو تم لوگ غلط تو بھی سپورٹ کر رہے تھے اور یہ بندی کتنا گند کر رہی ہے اور یہ بندی پیسے کو کس طرح سے آگ لگا رہی ہے پرناہ شروع میں اگر اس پہ سب چیچ کے لیے ٹھوکے ہوتے نا تو آج یہ اتنا نہیں کرتی سلمہ نے کوئی فیلنگ نہیں کروائی اس کے بچوں نے نہیں کروائی لیکن ان کے اوپر جھوٹے الزام لگانے کے لیے بیٹھ گئے ان کے اوپر روکٹو کرنے کے لیے بیٹھ گئے لیکن جو سچ میں کرواری تھی جو نجر آ رہا تھا ہم نے پروب بھی دیئے ہم نے سارا کود دکھائی بھی اس کے پہلے کے ہوت دیکھ لو ابھی کے دیکھ لو نیل کا تو یہ خود انگلیاں آگے کر کر کے دکھا رہی تھی پھر پلکے لگوا کے پھر بول رہیے کہ مجھے ایریٹیٹ ہو رہا ہے یہ پلکے میں نکلوا دوں گی یہ خود بتا رہی تھی تب کسی نے بھی کچھ نہیں بولا کسی نے آواز نہیں اٹھائی وہ سب چیزوں کے اوپر بھی نماز نہیں ہوتی ہے نیل لگانے سے نیل پالش لگانے سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے کیوں وہ ٹیم پہ کسی نے نہیں ٹوکا اور وہ سب چیزیں بھی کوئی ہلکے میں تو تھی نہیں وہ بھی مہنگی ہے وہ سب بھی کروانا تو پیسہ تو اس میں بھی جا رہا تھا نا اچھا کھاتا جا رہا تھا اور وہ ٹیم پہ تو یہ گھر کے لیے ہی رو رہی تھی وہ ٹیم پہ بھی تو وہ ٹیم پہ کیوں نہیں کوئی نے ٹوکا اب بول رہے ہو کہ ہیر مت لگوا اب ہو گئی آنکھیں کھل گئی تو ابھی بھی ٹائم ہے اس کی گلت چیزوں کے اوپر سپورٹ کرنے کی بجائے آواز اٹھاؤ کہ یہ سعودی میں رہے کہ بولی تھی کہ میرا گھر بیچ دی جبکہ گھر اس کے نام پہ تھا اس نے خود نے اپنی ویڈیو میں بولی تھی کہ گھر میرے نام پہ ہے پھر یہ سعودی میں بیٹھ کے بولی تھی کہ میرا گھر گھنچو نے بیچ دیا اور ان لوگوں نے دماغی نہیں لگائے کہ یہ آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی تو بس یہ ہی ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ جیدہ دن نہیں چلتا ہے پیٹارہ مرضی جتنا بیوکوب بنائے لوگوں کو ایک نیک دن آنکھیں کھلیں گی میں بولتی تھی نا اور اللہ کرے کہ جن کی آنکھیں کھلی ہے وہ لوگ نہیں رہتا ہے تو میں کر نہیں پاتی ہوں تیرے پر ٹائم نہیں ہے تیرا ٹائم جاتا کہ پیٹارہ پورا دن رات تو بس صرف ایک بلوگ کرنے کے علاوہ وہ بھی جھوٹی اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتی ہے تیرے جا کے کمن چیک کر لوگ تجھے جھوٹے مار رہے بچوں کے پر ہی دھیان دے دے بچوں کا تک دھیان نہیں رکھتی ہے اس کو اتنی دولر شورت اس کے نام پہ ملی بچوں کے مستق بیل کے لیے دونوں میاں بی بی ایسا پھول رہے موٹے گپے کالے بیگان ہوتے جا رہے اور بچوں کو دیکھو جو تین سال پہلے تھے نہ بچے وہ پہ نہ بچے موٹے ہوئے نہ بچوں کی پڑھائی میں کوئی جا پہ ہوا نہ بچوں کے مستق بیل کے لیے کچھ کیا گیا دو سال پہلے اس نے بولی تھی میں طیبہ کو اس چیز میں ڈالوں گی پینٹنگ میں ڈالوں گی یہ کروں گی آج تک کہ طیبہ کو اس نے کوئی چیز میں نہیں ڈالی مصطفہ نے جیت کیا تھا بہت زیادہ تب جا کے اس کو فوٹوال اکیڈمی میں ڈالی اور وہ بھی رہ رہ کے رہ کروانا خود کا گھمنا پھر نا خود کے hair extension لگانا خود کی lip peeling کروانا خود کے پل کے لگوانا نیل لگوانا رہ رہ کے ویکسنگ کروانا ایبرو کروانا بس یہ خود کی نمائش میں خود کے یاشیوں میں لگی ہوئی تو تھوڑا آواز اٹھاؤ جس چیز کے لیے اس کو سپورٹ کیے تھے نا وہ چیز کرواؤ اس سے اور اس کو بولو کہ اب آیا پہن پردہ کر نماز پڑ وہ سب چیزوں کے لیے آواز اٹھاؤ اے احمد تو چلے اس ویڈیو کو یہ پہنڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دیں نمیس نیکس ویڈیو میں اللہ حپیس